سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سندھ نے جتنی سرونگ لاجسلیشن کی ہے اتنی دنیا میں نہیں ہے اور یون ویمن کی جو ہیڈ ہیں وہ دو سال پہلے ہمارے پاس آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے مٹھی میں جا کے پریگرام کیا اور سندھ گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کیا کہ دومیسٹک وائلنس اور چائلڈ میریج ریسٹوینٹ ایکچ جو ہے یہ دنیا کے بڑے بڑے ملک جو خواتین کی اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ بھی نہیں بنا سکے اور دیکھئے واقعات جہاں تک ہیں ان کا واقعات کا ہونا ایک الگ بات ہے لیکن واقعات کے بعد جو بہت ساری باتیں آتی ہیں ان میں بھی ہمیں جانا چاہیے کہ آیا یہ واقعی کسی کا قتل تھا یا اس نے اپنے کسی اقدام کی وجہ سے اپنے کسی قدم کی وجہ سے اتنا بڑا یہ قدم اٹھایا کہ اپنی جان لے لی تو یہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم پبلکلی نہیں کرتے لیکن ہر مرڈر جو ہوتا ہے ہر اپنی طور پر جان لیے جانا یا خودکش ہی جوتی ہے وہ مرڈر نہیں ہوتا اسی طرح کسی لڑکی کا گھر چھوڑ دینا ہر دفعہ اغوا نہیں ہوتا کسی لڑکی کا میچول انڈسٹیننگ سے شادی کر لینا ہر دفعہ فورس کنورجن نہیں ہوتا تو اس باتوں کا دھیان رکھا کریں ہم بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم خواتینی کی بہتری کے لیے ہم خاموش رہتے ہیں اور میڈیا اس پہ آگے بڑھتا ہے لیکن آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ نے جو بات کی تو ابھی ڈاکٹر نوشین کے جو ڈی اینے ہوا ہے اس پہ کسی مرڈ کے ایلمنٹس نہیں ملے ہیں یعنی کہ وہ ریپ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی اور نمرتا والے کیس میں بھی جو ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بینک ٹرانزیکشنز جو ہے یہ باتیں میں کرنا نہیں چاہتی وہ کیا تھی کس کے نام تھی کیا تھی تو ہر کیس جو ہے اس کو ہم اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے جس طرح سے دکھائے جانے کی کوشش ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت سندھ میں جو ہے جب بھی خواتین مارچ ہوتی ہے تو ہمارے پاس عورت مارچ سے لے کے سارے لوگ آتے ہیں اور چیئرمن بلاول جو ہے ان کی طرف سے سخت آرڈر ہوتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے اور میں بھی مضمت کرتی ہوں ان ایلمنٹس کی جنہوں نے آج کی دن کو متنازع بنایا ہے یہ آج کا دن جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہے ان تمام خواتین کو جنہوں نے اپنے اپنے ممالک میں اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ان خواتین کے حق کے لیے آواز بلند کی جن کی کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے جن کی کوئی آواز نہیں ہے میں مضمت کرتی ہوں ان لوگوں کی جو بچیوں کی بچوں کی اور وہ خواتین جو اکیلی ہیں راہ میں ان کا ریپ کرتے ہیں ان کو حراس کرتے ہیں یہ ان کے خلاف آواز ہے کہ یہ تاثب ہمیں بند کرنا ہوگا خواتین کو جو ہے ان کے حقوق دینے ہوں گے اور خواتین کے اس دن کو ہمیں جو ہے منانا چاہیے مردوں کو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم خواتین اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور وہی حقوق جو ہمیں ملنے چاہیے لیکن نہیں دیے جانا موسیقی